سنیے مسالوں کی کہانی کاروان ڈو پوائنٹ اوپر آپ سن رہے ہیں کاروان کلاسک گارف کے ساتھ اور آج کے اس اپیسوڈ میں کچھ گانے جو ہیں وہ بڑے نرالے ہیں اور عاموماً جو کاروان کلاسک کو سننے کو ملتے ہیں ان سے ذرا ہٹکے بھی ہیں اور ایک بڑے نرالے کلاکار کے بارے میں بات ہونے والی ہے اور جس کے اوپر یہ شیر ایک دم فٹ بیٹھتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کچھ ایسا ہی ہوا اس کلاکار کے ساتھ جنہیں ہم نواز الدین صدقی کے نام سے جانتے ہیں تو نواز صاحب نے بہت شورت حاصل کری ہے بڑے مقبول یہ ہو گئے ہیں لیکن وہ فلمیں جن میں انہوں نے چھوڑے چھوڑے کردار نبھائے شاید آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گے بڑی ہی ہمبل شروعات رہی ان کی جیسے کی فلم شول یا پھر جنگل یا منہ بھائی ایم بی بی ایس آمیر خان زہاگ کو ساتھ کری فلم سر فروش اس میں کردار تو بڑے اچھے تھے ان کے پاس سین بڑے پروپر تھے لیکن چونکہ اتنے چھوٹے تھے کہ آپ کے ذہن میں وہ رہ نہیں جاتے اور تب کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ آگے جا کے سب سے بہترین ابھی نیتاؤں میں سے ہی نہیں بلکہ سب سے بڑے سٹارز میں نواز الدین صدقی کا نام شمار ہوگا اور یہی ہوا ہے ان کے ساتھ اور ان کی زندگی بھی جو ہے بڑے عجب اتار چڑھاؤں سے گھری رہی ہے اور سنگھرش جو ہے وہ لگ رہا تھے کہ زندگی پر سنگھرش ہی کرتے رہیں گے ان کے سنگھرش کی ہی داستہ ہیں اور ساتھ میں کچھ بڑے نیرالے گانے ہیں ان کے تو وہ بھی ہم سنیں گے صرف اصرف کاروان کلاسک پر موسیقی پل کیسا پل پل میں جائے فسل چاکے بھی پکڑ پاؤں نا مل کے جدہ ہونا پائے گا دل دل کو میں سمجھ پاؤں نا موسیقی خواہش ہے اتنی سیار دیر تک رکنا اب کی بار پیار کے لمحے ہزار نیمیں صدیان جیلوں گا میں پل کیسا پل پل میں جائے فسل چاکے بھی پکڑ پاؤں گا موسیقی سمجھ پاؤں نا سمجھ پاؤں نا سمجھ پاؤں نا موسیقی موسیقی مطمیلے پانیوں میں اکس تیرا دکھتا ہے بارش کی بودہ بودی میں پنے دھندلے لکھتا ہے جو ہو نہ ہو جانے دو داروں کو سو جانے دو سانسوں کو کھو جانے دو میں اب تیرے میں میرا ذکر ہی گن جائے گا اس پل کو کس کے تھائیو نہ تیلی سے پھر نکل جائے نہ پل کیسا پل پل میں جائے پھر سل چاکے بھی پکڑ پاؤنا مل کے جو دا ہونا پاہ دل کو نا سمجھ پاؤنا 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 پل میں تجھ کو یار اب خدا ملے نہ ملے خدا یا تجھ کو مانا ہے عشق کے آگے ہے جھکا آج یہ پل بھی دیوانا ہے پل کیسا پل پل میں جائے پھر سل چاکے بھی پکڑ پاؤنا مل کے جو دا ہونا پاہ دل دل کو میں سمجھ پاؤنا 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 آب ہی تو سب کی نظر دیکھیں بس میرا فگر دل آنکھوں میں دھڑک جائے رے سوچو کیا حال ہوگا کیا باب وال ہوگا جو یہ چہرے سے زرگ جائے 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 ہائے رے ہائے میرا گھنگٹا ہائے رے ہائے میرا گھنگٹا ہوشوڑائے میرا گھنگٹا ہائے رے ہائے میرا گھنگٹا لاج سے میں مر جاؤں رے لاج سے میں مر جاؤں رے کوئی اڑھا ہے میرا کھنگٹا ہائے رہا ہے میرا کھنگٹا بل کھا کے بل کھا کے چلنا کوئی جرم جیسے ہوا رے پڑھتے ہیں میری کمر پہ لکھیں سب اشارے میں چھپکے دیکھوں تو جو ایک لک دوں تو سمس سب کی اہتک جائے رے سوچو کیا حال ہوگا کیا پوال ہوگا جو یہ چہے جزا رکھ جائے 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 ہائے رہا ہے میرا کھنگٹا دل دھڑکا ہے میرا کھنگٹا ہائے رہا ہے میرا کھنگٹا ہاں آنکھوں میں آنکھوں میں میں نے چھپا کے رکھے ہیں خزانے ہونٹوں کی رستے سے آئے کوئی تو چرانے ہائے رہا ہے میرا کھنگٹا ہائے رہا ہے میرا کھنگٹا ہائے رہا ہے میرا کھنگٹا ہوں لاغ سے میں مر جاؤ رے لاغ سے میں مر جاؤ رے کوئی اٹھا ہے میرا کھنگٹا ہائے رہا ہے میرا کھنگٹا ہائے رہا ہے ہائے رہا ہے ہائے رہا ہے میرا کھنگٹا ہائے رہا ہے میرا کھنگٹا کوئی اٹھا ہے میرا کھنگٹا بھئی یہ ہے کاروان کلاسک گورب شروازتب کے ساتھ ہیں اور آپ تو سارے گامہ کاروان اس نام سے تو اچھی طرح سے پریجت ہوں گے بڑے زوردست گانے اور بڑے انوکھے جو کلاکار ہیں ان کے کلیکشن جو ہیں اس کے ذریعے ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں مشورو معروف عوینیتہ نواز الدین صدقی کے بارے میں میں دیکھیں کہ نواز صاحب جو رہے یہ ظاہر سے بات ہے کہ نیشنل سکول آف ڈراما پہنچے بلیک فرائیڈے میں انہوں نے کردار نبھایا تھا جو کہ فلم انوراک کشیف صاحب نے بنائی تھی لیکن نیشنل سکول آف ڈراما سے سرٹیفیکیٹ لینے کے بعد بھی سنگرش جاری تھا سنگرش بھی مطلب سمجھ دیجئے کہ رہنے کو گھر نہیں ہے اور کھانے کو روٹی نہیں ہے اب انسان کرے تو کیا کرے سڑک پہ کب تک رہے گا تو ایک دن جب یہ مومبئی پہنچے اور انہیں لگا کہ اب معاملہ بگڑ گیا ہے اب تو کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا اپنے ایک نیشنل سکول آف ڈراما کے سینئر کے پاس یہ گئے اور کہنے لے کہ دادا میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کو یادی آپ مجھے اپنے گھر رہنے دیں تو میری زندگی ذرا آسان ہو جائی تو سینئر جو تھے انہوں نے کہا دیکھو بھائی ایسا ہے مومبئی میں کھانا بانا سب دے دیتے ہیں لیکن رہنے کی جگہ بڑی کھٹنائی سے ملتی ہے اور یہاں پر سبی کو جو ہے اپنی جو روزی روٹی ہے بڑی محنت کر کے کمانی بڑتی ہے تو ایک کام اگر تم کر سکو تو تم یقیناً میرے گھر رہ سکتے ہو تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا کام کرنا ہے تو سینئر نے دیکھئے کیا کہا انہوں نے کہا دیکھو تم یادی ہمارے لئے کھانا بنا سکو ہے نا یادی تم کھانا بنا سکو تو پھر تم یہاں پہ رہ سکتے ہو اکتنا سے بھائی ہماری بھی مدد ہو جائے گی تمہارا بھی جو پرپوس ہے وہ سول ہو جائے گا تو نواز صاحب کو یہ دن بھی دیکھنے پڑے ہالکہ کھانا بنانا تو ایک بڑا اچھا کام ہے لیکن انہیں کھانا بنانا آتا ہے اور بڑی بڑا لا جواب یہ کھانا پکاتے ہیں یہ بات بات میں بتا چلی لیکن اس وقت ان کے اس حنر نے ان کے سر پہ چھت مہیا کروائی کیا مطلب یہ اپنے آپ میں بڑی چمتکاری زندگی ہے کہ انسان کرایک نہیں دے سکتا ہے کھانا نہیں کھا سکتا ہے اس کو صرف اس لئے گھر ملتا ہے کیونکہ وہ کھانا پکا کے اور لوگوں کو اس فلیٹ میں جو روک رہ رہے ہیں ان کو کھلا سکے یہ تو ایک پڑا رہا ہے ان کے سنگھرش کا اور بھی بڑے زبردست پڑا رہے ہیں یہ ایک بڑے نامی پریبار سے تعلق رکھتے ہیں حالانکہ فینانشلی بہت سٹرونگ تو نہیں کہا جازتا ہے لیکن نامی پریبار ضرور رہا اور ہے تو اس دور کی یادے بھی جو ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کے ساتھ باتوں گا اور کچھ بڑے نرالے گانے جو کی نباز الدین صدیقی صاحب کی فلموں سے ہیں اور آج کے دور کے بڑے زبردستے گانے ہیں اور آج کے دور کے گائیکوں نے بڑی محنت سے ان گانوں کو گایا ہے اور کچھ ریمکس والا حساب کتاب بھی آپ کو جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے اس اپیسوڈ کے ذریعے تو وہ بھی ہم ذرا سنتے ہیں صرف پر صرف کاروان کلاسک پر یہ برفانی راتیں پہ گھل جانے دو پہ گھل جانے دو یہ برفانی راتیں پہ گھل جانے دو شیط لہر سی ہے سانسوں میں آج ملے تیری باہوں میں شیط لہر سی ہے سانسوں میں آج ملے تیری باہوں میں آج تو ہمیں جل جانے دو جل جانے دو جل جانے دو جل جانے دو یہ برفانی راتیں پہ گھل جانے دو پہ گھل جانے دو ملے آہ 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 جی اٹھوں میں ذرا تیرے ہوتھوں سے حرارت جو ملے جو اڑھ لوں میں بدن تیرا بھیگے من کو تھوڑی راہت تو ملے میں برخا کی ایک بوند ہوں تپتی زمین کو جو چھوم لوں میں برخا کی ایک بوند ہوں تپتی زمین کو جو چھوم لوں بھاپ میں مجھے ڈھل جانے دو جل جانے دو جل جانے دو جل جانے دو سُلگے دن توں ملے کپ کپ آتیں دھڑکنوں کو گرمیاں جزب ہو اس طرح سے ہم جسم بھی نہ ہو ہمارے درمیاں ان ہوتھوں پے جو نمی ایک عرصے سے ہے جمیں ان ہوتھوں پے جو نمی ایک عرصے سے ہے جمیں اپنے ہوتھوں میں گھل جانے دو جل جانے دو جل جانے دو جل جانے دو یہ برفانی راتیں بتگھر جانے دو بتگھر جانے دو موسیقی 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 صاحب انہوں نے جو ہے وہ کیمس وگرہ کا کورس جو ہے وہ کر لیا اور بدودرا میں بطور کیمس کچھ وقت کام بھی کیا پھر یہ چلے گئے دلی اب جب دلی پہنچے تو وہاں پر ایک دن ناٹک دیکھا ناٹک دیکھا تو بڑے متاثر ہوئے کہ میں بھی ناٹک کرنا چاہتا ہوں تو ساکشی گروپ کے ساتھ ہی جڑ بھی گئے لیکن مفلسی کا عالم بڑا زبردست تھا اور ان کے ماں باپ بھی ان کو سپورٹ کرتے تھے اور وہ کہتے دیکھیں بھئی تم جب تک کام امانداری سے کر رہے تو چندہ کی بات نہیں ہے لیکن اب کھلاکار تو کھلاکار ہے صاحب اس کے مند میں آجب آجب خیال بھی ہوتے ہیں اور ایک دن یوں ہی انہیں موقع مل گیا کہ بھئی یہ ایک ٹوئی فیکٹری کے اندر نویڈا ایک بڑا نیرالا شہر ہے اتر پردیش کا دلی کا نزدیکی ہے وہاں پر ایک کھلونہ فیکٹری میں یہ بطور سیکیورٹی گارڈ بطور واشمن پہنچ گیا اب یہ انسان کی طبیعت کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے جس سے روزی روٹی مل سکے اور امانداری سے ہو سکے اس کام کو کرنا چاہیے تو انہوں نے کیا لیکن اتفاق یہ رہا کہ جو ٹوئی فیکٹری کے ایک کھلونہ فیکٹری کے جب مالک تھے انہوں نے ایک نہیں بلکہ تین مرتبہ انہیں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا مالک کی امید تھی کہ یہ سیکیورٹی گارڈ ہیں تو یہ مستید رہیں گے اور ایک صاحب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو جب تیسری بار دیکھا انہیں بیٹھے ہوئے تو پھر انہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہاں وہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے کچھ ایکٹنگ برکشاپس بگرہ بھی کریں کسی طریقے سے اپنا پیٹ پیٹ پالنے کے لیے پر کلاکاری کا بھوٹ جو ہے وہ اترا نہیں اور یہ تپسیا جو ہے وہ رنگ لائی تقریب میں بارہ برس لگے یہ بڑا نرادہ قصہ میرے سامنے ہے آپ کے ساتھ بھٹا ہے ایسے اور کچھ بڑی انہوں کی باتیں نواز صاحب کے بارے میں آپ کے ساتھ بھٹی جائیں گے صرف صرف کاروہ کلاسک پہل مومبائی چاچھاوا میک impossible ایٹم ڈیس سامباڑا موالی پک آلا اندھیری رات میں دیا میرے ہاتھ میں اور کیا مانگے سالے پہلی ملاقات میں اندھری رات میں دیا میرے ہاتھ میں اور کیا مانگے سالے پہلی ملاقات میں تھوڑا سا بھاؤ کھا تھوڑا سا جام پی سانس پھوک دیتی ہوں تیرے جذبات میں ایک اشانہ کی دا اپن تجھے روپ اپلا ہوں جب داتیز بازن ملے پاتا باپن تجھے چھپکے ڈھپکے بھگو ڈولے پاروں کتا تول می ابرو ملا چڑھلی دارو نکو سوطہ پر کابو مانا ڈو کیا برداشی تونے کے لی زادو کرتے نکھارے لازو بسر لو سارے گھنجے تجھا نا دی لابو تو آئیٹم چھا بو پیدا ملو سا بولا تا داؤ مالا جولی مانگے ٹھےوڑے جڑا سچھ ہے میں نہیں تھا جوگی قسمتیں یوں ابوگی گھوم دنیا کروگی اور کیا کہوں کب کو کافی سمجھایا جگ بھی ایسا مرجھایا ٹوٹ کے در کو آیا اور کیا کہوں پورا سمجھ لے تو آدھی بات میں ان تیری رات میں دیا تیرے ہاتھ میں موسیقی اندھیری رات میں دیاں میرے ہاتھ میں آئیشوں کو بول زارا رہے آخات میں شولوں پہ ہے دمک ہوتوں پہ ہے نمک نیا نہ جلے تیری آج بارس آت میں پارو کام بھاری دامان آنگ پیٹ لگھامان چھاوا پائیسے والا توزا پورگی تو جوان نیدو تولا گھری ماجا پی ہو تھوڑی شاراو بے شروع نشارا فاتی رات را جاغو نکو سوطہ ورکا ہو مالا ڈوکی اوار دشی تونے کیلی زادو کرتے نہ کرے لازو بے سر لو سارے دھنڈے توزا ناتی لاغو تو آئیٹم چاہو سچھا میں نہیں تھا جوگی قسمتیں یوں ابھوگی گھوم دنیا کا روگی اور کیا کہوں رب کو کافی سمجھایا جگ بھی ایسا مرجایا ٹوٹ کے در کو آیا اور کیا کہوں پورا سمجھ لے تو آدھی بات میں اندھری رات میں دیا تیرے ہاتھ میں اندھیری 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 رات میں موسیقی کسی ایسے دیز پر آئے جہاں میٹھی نندھی آئے موسیقی 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 سنے سائے بھی نہ ستائے جہاں راہے دھمچی جائے منزل خود کی دوڑی چلی آئے ملیوں رے مورے والم ملیوں رے ملیوں رے ملیوں رے ملیوں رے ملیوں رے آنکھوں جیسا آنکھ نہیں ہے آرے آنکھوں جیسا آنکھ نہیں ہے کاجل کا دل کرتا ہے آنکھوں جیسا آنکھ نہیں ہے کاجل کا دل کرتا ہے اے سیاں چسمالا گائلا اب نا آئی ہے جوانی اے سیاں چسمالا گائلا اب نا آئی ہے جوانی ملیوں رہ موسیقی موسیقی بالوں جیسا بال نہیں ہے شمپو کا دل کرتا ہے موسیقی 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 ہیں اور ان کی زندگی اپنے آپ میں بڑی انوکی ہے یہ تو پچھلے کچھ قصوں میں بھی آپ کے ساتھ باٹی گئی لیکن سنگھرش جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے کہ انسان کو بنا بھی دیتا ہے اور توڑ بھی دیتا ہے لیکن یہ ٹوٹے نہیں اور ان کی ماں نے بھی انس ایک بار ہی کہا کہ ارے بیٹا بارہ سال میں تو کچھرے کی قسمت بھی بدل جاتی ہے تم نے تو اتنا سنگھرش کیا ہے اور یہ ساری باتیں رہیں پر اگر آپ فلم انڈسٹری کے طور طریقوں سے ذرا سے واقف ہوں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو auditions دینے ہوتے ہیں رول کے لیے تو آپ جاتے ہیں الگ الگ جگہوں پہ جاتے ہیں اور اپنا چہرہ مہرہ دکھاتے ہیں کیمرے کے سامنے کچھ باتیں کرتے ہیں ایک رول نبھاتے ہیں آپ فٹ ہو گئے تو ہو گئے نہیں تو پھر آپ باہر ہیں تو نواز الدین صدقی نے ایک کام کیا جہاں بھی گئے ان کے آپ پرانے سیریلز اگرہ دیکھیں گے یا فلمیں وغیرہ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ ایک دمی جو ہے ان کو بڑے چھوٹے کردار دیا گئے لیکن ان کی مجھوریاں بھی تھی کیونکہ کوئی بڑا کردار تو آئی نہیں رہا تھا ہاتھ میں لوگ ان کے ابھی نہیں کی تعریف کرتے تھے پر بڑا رول نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے کیا کرا بہت سارے auditions دیا اور چھوٹا رول ملا کی موٹا رول ملا جیسا بھی رول ملا مطلب پٹائی کھانے والا ہو یا پھر سڑک پہ بھاگنے والا ہو ایک سین کا رول ہو یا سب انہوں نے کیا انہوں نے کہا میں رول کوئی نہیں چھوٹا چاہ کچھ بھی ہو جائے اور چونکہ انہوں نے رول نہیں چھوڑے کوئی اور کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور ہر ایک سین میں پوری جان ڈالتے تھے تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ اُبھر کر آئے اور انراک کشپ صاحب کی فلم بلیک فرائیڈے میں انہوں بڑا نیرالا کردار نبھایا تھا جو بہت سے ڈریکٹرز کو یاد رہا اور کئی برسوں کے بعد انراک کشپ کی ہی فلم گینگز اور وسیپور کا جو دوتی ہے بھاگ رہا اس میں انہوں نے مکھے بھومی کا نبھائی اور کیا کمال کے ڈیالیو ڈیلیوری اور کمال کا وہ رول تھا ہانا کیوں اس فلم کے اندر اور بھی بڑے دگج کلاکارتے ساتھ ہیں پر نوازوں تین صدقی بڑے اوہر کر سامنے آئے پھر تو صاحب سنوان خان صاحب کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں آمر خان صاحب کی فلم سرفروش میں ایک سین ملا تھا اور فلم تلاش میں ایک بڑا اچھا کردار انہیں ملا آمر صاحب کے ساتھ نبھانے کے لیے تو یہ جو ہے قسمت کا اولٹ پھر بھی رہا اور پھر ویبا بھی ہوا اور پھر بچے بھی ہوئے اور اب تو نوازوں تین صدقی جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے میں واش مین تھا اب واش می مین ہو ہوں گیا ہوں ان کا ویب سیریز ہے کہتے ہیں اب ان بہوان ہے تو وہ چیز ہے ان کی ممکری ہوتی ہے اور بڑے بڑے پروڈیوسر ڈیریکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں کئی تو بڑے ستارے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا رول جو ہے آگے اوبر کر آ جاتا ہے تو محنت بھی کری اور بدھیبت پرشکشن بھی لیا ابھی نے کہا یہ بھی بات گور کرنے لائے ہے تو یہاں پر قسمت نے جو ہے وہ پوری تنا سے ساتھ بھی دیا بارہ برس تک لگ رہا تھا کہ قسمت روٹھی ہے پھر جو مانی تو پھر تو اب ان کی من مانی جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن ان کے جیون میں عجب ویواد بھی رہے ان ویوادوں پر بھی ذرا سی روشن ڈالیں گے اس اپیسوٹ کے مادیم سے وہ سنیے گا ضرور آپ صرف وہ صرف کاروان کلاسک پر موسیقی کیا دن تھے وہ بھی جب ہم کھل کے جیتے تھے جب دھیمی ہوا چلتی تھی ہم خوابوں میں جیتے تھے سانسے لیتے تھے کھلی پل جو تھے بوتے ہسی ہر طرف تھی خوشی تھنگ جاتے وہ پل کہیں یاد آتے ہے دن وہی خوابوں سی تھی زندگی موسیقی کیا دن تھے وہ بھی جب ہم کھل کے جیتے تھے جب دھیمی ہوا چلتی تھی ہم خوابوں میں جیتے تھے آم بھی کچھ ایسی چلی ان موسم بجلی گری زندگی آنکھوں سے بہہ گئی یوں ہوتی جب کھل بلی آنسو بہ جائے ایسی زندگی بکر رہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے بگلے گا کیسے بنا کیا وہی اپنی خطا کیوں تسیلے بانچہ تے سرزا ہوتا ہے جو بلدے گر کے سے بنا کیا وہ ہی اپنی خلا کیوں فیسلے بلچہ تے عزیز آسا آہ 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 موسیقا آج کی شو کے سبھی گانے آپ سارے گامہ کاروان سے سن رہے ہیں سارے گامہ کاروان اس تحفے میں ہیں پانچ ہزار سنہرے گانے اور کچھ یادیں سوچو تیرے بارے میں تمہیں ہوں ہپی جو دو نہ ہو یا ہاں تمہیں ہوں میری دکھی موسیقی 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 تیرے بارے میں تم میں ہوں ہافی جو تُو نہ ہوں یہاں تم میں ہوں بہری دکھی میں سیوب آلما میں سیوب آلما موسیقی دن کیسے بیتے رات کا نا پوچھو زخموں سے زیادہ یہ کر جائے چھو پیٹھوں میں پر یہ دل بول جائے یادیں وہ تیری پھر لائے آکے تُو مجھ کو لے جا پیار تُو مجھ کو دے جا چین تُو لے جا میری جا موسیقی موسیقی سوچو تیرے بارے میں تمہیں ہم آبی جو دورا ہوں یہاں تو میں ہوں وہے ردو کی مسیو مسیو والمان یہ ہے کاروان کلاسک گورب شروع صاحب کے ساتھ ہیں آپ دیکھیں صاحب شکل و صورت جیسی بھی ہو ان تمہیں سیرت جو ہے وہی بازی مارتی ہے اور نواز الدین صدیقی صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ان کے چہرے کا بھی کئی لوگوں نے بڑا جو ہے ایک طرح سے کہا جائے کہ ترسکرت بھی کیا اور کچھ لوگوں نے کہا نیوے نیہائی دی خوبصورت چہرہ بھی ہے پر ان کا ہنر جو ہے وہ چہرے سے آگے پہنچ گیا پر سوپر سارڈم جب ساتھ میں آتا ہے تو کچھ ویواد بھی ساتھ میں لے کر آتا ہے اب انہوں نے کیا کھرا ان کی ایک کتاب چھپی An Ordinary Life اب اس میں ایک عبینیتری کے ساتھ ان کے جو پریم سممند رہے اس کے بارے میں بڑی وسترت چرچہ انہوں نے کر دی چرچہ کر تو دی لیکن پھر ماملہ بگڑ گیا انہیں وہ کتاب واپس لینے پڑے ہاں جو ہے کہ ان کی سمجھ دیجئے بائیگرفی کا حساب کتاب تھا اور اس میں کچھ اس طرح کے سممندوں کے بارے میں ذکر تھا جو کی بڑے ہی نیجی اور بڑے پرائیویٹ مانے جاتے ہیں اب اس عبینیتری نے بھی ایکشن لیا اور یہ جو ہے پھر اس کتاب کو انہیں واپس بھی لینا پڑا لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی کتاب نہ لکھی اپنے اوپر جو ہے انٹرویوز ضرور یہ دیتے رہے اور آج بھی بڑے سادہ مزاج انسان ہیں بلکل بھی جسے کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ والا حساب کتاب جو ہے وہ ذرا ہلکائی ہے اور کسی بھی فلم میں جب یہ جاتے ہیں تو اس کانٹروورسی کو پیچھے چھوڑ کے اب یہ آگے بڑھتے ہیں تو اب تو ویب سیریز ہو کہ مین سٹیم سینیما ہو یا انٹرناشنل سینیما ہو ہر جگہ پر نواز و دن صدقی کا ہی بول بالا ہے اور یہ بھی بات بلکل دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ ایسا ابھی نیتا بلکہ بڑی مشکل سے فلم انڈاستری کو ملتا ہے تو یہ تمام چیزیں کی چھوڑے چھوڑے رول چاہے کوئی بھی رول ملے وہ کروں گا نیتا سکول آف ڈراما میں کام کیا ملتا ٹریننگ لی اور بطور چوکیدار بھی کام کیا اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کے آگے یہ چوکیدار رکھ سکے مطلب اپنا ایک سٹاف پڑھا رکھ سکے وہ مقام بھی انہوں نے حاصل کر کے دکھایا تو یہ قسمت بھی ہے اور کرم بھی ہے تو ان دونوں کا زبردست کامبنیشن جو ہے وہ ہیں نباز الدین صدقی اور یقینا بہت سے جو جنگسٹر ہیں جو ایکٹنگ کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں ان کو انہوں نے انسپائر کیا ہے کہ سنگھرش جو ہے وہ کتنا بھی ہو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور جب لگے کہ رات سب سے زیادہ گہری ہے تو سمجھ لیجئے کہ صبح بس ہونے کو ہے وہ جیسا ہی نواز صاحب کے زندگی میں ہوا آج ان کی زندگی سے جوڑے کچھ قصے جو ہیں وہ میں بات پایا ہوں اور ان کی فلموں کے گانے آپ نے سنے چاہے وہ مانسن شوٹ آؤٹ ہو کہ بابو موشائے بندوق باز ان تمام فلموں کے بڑے نرالے گانے جو ہیں اور آج کے دور کے گائک اور گائکاؤں کی آوازوں میں آپ نے سنے اور میں امید کرتا ہوں یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی یہ بھی ایک نیا ایک پریوگ ہے جسے آپ پسند کریں گے ایسی امید میں رکھتا ہوں آپ سے بہت زیادہ ملاقات ہوگی صرف اور صرف کاروان کلاسک پر خالی خالی ہے نیند سپنوں سے خالی ہے کالی کالی ہے صبح بھی سالی کالی ہے کالی خالی ہے نیند سپنوں سے خالی ہے کالی کالی ہے سبح بھی سالی کالی ہے کانٹے ہی کانٹے ہر ایک سلوٹ جھلنے لگی ہے ہر ایک کروٹ کانٹے ہی کانٹے ہر ایک سلوٹ جھلنے لگی ہے روتی بھی لکھتی ہی ہوئی رات جیسے رودہ آلی ہے خالی خالی ہے موسیقی میری شکل کا کوئی اور تھا ڈر گیا میں خود سے ڈر گیا کہ مجھ کو تھا پتا میں مر گیا سانسوں کا اندھن یوں جل رہا ہے دل کا یہ پرزا بس چل رہا ہے اپنے ہی کندے پہ خود لاش اپنی اوٹھرالی ہے خالی خالی ہے موسیقی زندگی کے دھوکے میں مجھے ملی تھی جو کبھی وہ موت تھی جو لمحہ میں سمجھا جی گیا وہ ہر لمحے کی تھی بس خودکشی وہ وقت بھی اب تو مر چکا ہے وہ مجھ میں ہو کے گزر چکا ہے تو ساتھ اپنے ہی اس کی چتہ بھی جلالی ہے خالی خالی ہے نید سپنوں سے خالی ہے خالی خالی ہے صبح بھی سالی خالی ہے خالی خالی ہے نید سپنوں سے خالی ہے خالی خالی ہے صبح بھی سالی خالی ہے اس کارماں کلاسک ریڈیو شو کو آپ از پاڈکاست بھی سن سکتے ہیں ڈوی آنڈا گزرست ڈوی آنڈا خالی ہے آمد ہے موسیقی 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 کے خوابوں کی مہ پری لاکھوں ہیں میرے دیوانے ملنے کی کرتے بہانے ہے میرے جرچے شہر میں سب ہی بٹوے میں فوٹو لگا لے بٹوے میں فوٹو لگا لے سینے کی آگ بجھا لے اچھ تو نہ کر موقع پچتائے گا ماں چس کی ہوتیلی جو بھڑکی تو جل جائے گا ماں چس کی ہوتیلی جو بھڑکی تو جل جائے گا تیری یہ کلر تلی تھوڑی سی لال تھوڑی سی پیلی تیری جاوانی کے جلوے یہ بھرے ہوئے جام چھلکے تیرا جو پردو سرکے میرا دل زور سے تڑکے تو آجا میرے پاس تجھ سے ملنے کو تڑپے مجھ کو تو کہتے ہیں قاتل یہ لوگ مجھ کو تو کہتے ہیں قاتل یہ لوگ ہے ان کو میری آداؤں کا روگ سن لینا سن لے ابھی پھر نہ سن پائے گا نش میں میرے نہ پھر ہوش آئے گا ماں چس کی ہوتیلی جو بھڑکی تو جل جائے گا ہے میرے چرچے شہر میں سب ہی ہوں سب ہی کے خوابوں کی مہ پری لاکھوں ہیں میرے دیمانے ہیں نینے کے کرتے بہانے ہیں ہے میرے چرچے شہر میں سب ہی پٹوے میں فوٹو لگا لے سینے کی آگ پجھا لے ٹچ تو نہ کرنا کے پچھتا ہے گا ماں چس کی ہوتیلی جو بھڑکی تو جل جائے گا ماں چس کی ہوتیلی جو بھڑکی تو جل جائے گا ماں چس کی ہوتیلی جو بھڑکی تو جل جائے گا کیسا لگا آپ کو یہ شو؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ہر ہفتے ہم کارماں کلاسک ریڈیو شو کا ایک نیا اپیسوڈ لے کر آتے ہیں so do tune in every week اور سارے کاما میزک چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشنز کو on بھی کر لیجئے تاکہ کوئی بھی اپیسوڈ موسیقی